روس کے ملٹری ویکل پر اٹاک کیا گیا یہ دیکھئے یوکرینی فورسز نے ڈرون سے کیا گھا تک حملہ with the visuals ویسپورٹکوں سے بڑے ملٹری ویکل میں دھماکہ ہوا ہے اب ایک بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں روس پر بڑے ڈرون حملے کی تیاری میں یوکرین بریک کریے یوکرین نے تیار کے 20,000 FPV ڈرون صرف بریکنگ ڈاؤل یوکرینی فورسز کو ہے کے 100 یونٹ کو ملیں گے FPV ڈرون 33 یونٹ تک 1500 ڈرونز کے ڈیلیوری پوری سیدھے آئیے یہ وال میں آپ کو دکھانا جا رہا ہوں راہل بہت تیزی سے ٹو پوائنٹرز بگل میں بریکنگ اور شاٹ دکھائیے گا بڑی جانکاری میں دکھا رہا ہوں پھر پشپیش سر کے پاس جائیں گے ہم کیسے کیپ کے چھوٹے ڈرون یوکرین کے 800 کلومیٹر دور تک حملے کر رہے ہیں یہ سوچئے ذرا نیکس کیسے روس کے اندر اس کے ائر ڈیفنس ڈرون حملے نہیں روک پا رہے ہیں نیکس دکھائیے کیسے روس کے اندر ایک ساتھ اتنے ڈرون حملے ہو رہے ہیں نیکس دکھائیے کیسے کریمیا پر ایریل ڈیفنس کے بابجود اتنے ڈرون حملے ہو رہے ہیں راہل یہ وال لیجئے اور یہ والی بریکنگ لیجئے پشپیش سر کے پاس میں چلو گا پشپیش سر 843 کلومیٹر کی دوری موسکو تک کوئی بھی ڈرون ان کے پاس ایسا نہیں ہے جو اتنا لمبا جائے اور وہ چھوٹے ڈرون کا استعمال کر رہے ہیں جو مشکل سے 200-300 کلومیٹر جاتے ہیں رشیہ کے اندر گھر کے بھیدی بہت ہیں کیا پوتن کی ان کے اوپر گریپ کمزور نہیں ہو گئی سر لیکن مجھے لگنا کہ پوتن کی کمزوری ایک لیول پر تبھی صاف ہو گئی تھی جب واغنر کے جو کمانڈر تھے جن ایترین کو بغاوت کر دی تھی اور جن حالات میں وہ میوٹنی واغنر کی روکی گئی پہلے وہ بیلاروس گئے پھر واپس آئے پھر نظارت ہو گئے پھر واغنر افریقہ میں سکری ہوا تو کہیں نہ کہیں یہ تو بات صاف ہوتی ہے کہ اس طرح کی پکڑ پوتن کی نہیں رہ گئی ہے نہ کیول اپنے سینہ پر بلکہ بھاڑے کے سینہ پر بھی جن کا اوپیوں کو راجنی گروپ سے کرتے ہیں اور جو بات جنرل پرسات کہہ رہے تھے تو اپنی جگہ پہ بہت ہی وازیب ہے کہ رنک شیطر میں پوتن کا یا روس کا پلالہ کتنا ہی بھاری کیوں نہ ہو جیتی موسکو پر ہمیں بڑھتے رہتے ہیں گھر کے بھیدی کے کاران ہو کسی کاران ہو تو کہیں میں کہیں خوف کا اور دہشتت کا منجر موسکو میں اوپر بڑھتا رہے گا اور یہ پرشار اوپر بڑھے گا پوائنٹ ٹیکن سر